حضرت مالک منڈینار فرماتے ہیں میں توبہ کرنے سے پہلے بہت بڑا شرابی تھا میری دو سال کی بیٹی تھی میں شراب پینے لگتا تھا تو میری شراب گرا دیتی تھی کہتے ہیں اببا میں تجھے گناہ نہیں کرنے دوں گی دو سال کی بیٹی فرماتے ہیں میری بدنصیبی دیکھو میری بیٹی فوت ہو گئی ایک رات میں خواب دیکھتا ہوں کہ دوزق جنت کے فیصلے ہو رہے ہیں قیامت قائم ہو گئی ہے لیے دوزق کا حکم آگیا میرے پیچھے ایک بڑا سا ازدہا بڑا سا سام بھاگنے لگا فرماتے ہیں میں دوڑتا جا رہا ہوں ایک بزرگ نظر آئے میں نے کہا مجھے بچانا کہنے لگے بیٹا میں کمزور ہوں میں نہیں بچا سکتا کہتے ہیں مجھے میرا اشارہ کیا کہنے لگے پہاڑ کی طرف جا شاید تو بھٹ جائے کہتے ہیں میں پہاڑ کی طرف جا رہا تھا تو وہاں سے بیٹی آ رہی تھی میری میری بیٹی دوڑتی آئی میری گود میں بیٹھی اور ازدے سے کہنے لگے دفع ہو جا تو میرے ابو کو نہیں جلا سکتا کہتے ہیں وہ دو سال کی بیٹی کی آواز سنکے وزدہ بھاگ گیا میری گود میں بیٹ خواب دیکھنا میری داڑی سے کھیرنے لگی کہنے لگے ابا میں تجھے منہ کرتی کو نہ شراب نہ پیا کر اور میں نے کہا بیٹے یہ کیا ہے سارا کچھ ابا جی یہ تیرے برے عمل ہے جو ازدہا بانتی تو بزرگ کون تھے کہنے لگے بیٹے ابا جی وہ آپ کا نیک عمل ہے پر وہ کمزور بڑا تھا آپ کو بچا نہیں سکا ابا جی بس کر دیں بس کر دیں اب آپ برے کام نہ کریں آپ توبہ کر لیں جو پچھلے گناہ ہو گئے میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گی رب آپ کے معاف کر دے گا مالک بن دنال فرماتے ہیں میری یہاں کھلی تو میں پکی توبہ کر گیا لیٹیاں تو بکشوانے آئی ہیں دنیا میں بکشوانے ہیں اور یہاں لوگ فخر کرتے ہیں فخر سے بتاتے ہیں میرے بیٹے کے پندرہ رشتے ہیں شاید مجھے قرآن دازی کرنی پڑے شرم کر حیاء کر لوگیوں کی بیٹیوں کے بارے میں اس طرح کی انداز اختیار کرتا ہے تو گناہ کرتا ہے پھر اس پر تو پھولتا نہیں سماتا اور تو پھر تجھے حیاء نہیں آتی لوگ ٹیس کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے کیونکہ بھائی کو تکلیف دیتے ہیں کیونکہ باپ کو تکلیف دیتے ہیں عذیت پہنچاتے ہیں ڈرنا چاہیے رب گناہ کرتے ہو پھر فخر بھی کرتے ہو شرم آنی چاہیے